کہ جو گورنریں بہت تنگ کیے ہوئے ہیں اس طریقے سے جھوٹی افواہیں فیلا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف ایک ہوا تیار کی ایک فیضہ تیار کی ایسا نہیں کہ حضرت عثمان غنی بلکل نواقف تھے ان کے پاس ریپورٹ آ رہی تھی ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے ریومرز فیلائے جا رہے ہیں حج کا موقع آیا انہوں نے اپنے گورنروں کو ایک اٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ہر طرف یہ لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں یہ خطوط بھیجے جا رہے ہیں اور اس میں یہ افواہیں فیلائی جا رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے گورنر ظلم کر رہے ہیں گورنروں نے لاعلمی کا اظہار کیا اس میں بعض گورنروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے جیسے ان سازش کرنے والوں نے اپنے ارادے کا اظہار یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے ان کو قتل کیا جائے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور کچھ دیگر گورنروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں آپ کہیں اور چلے جائیں اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شہر سے اتنی محبت تھی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قرب چھوڑ کر آپ کا شہر چھوڑ کر مدینہ تور رسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں